وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْتَامَنْهُ بِتِنْكَارِ اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو بھیروں مال یودہی علیک وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے امانتدار اس میں موجود ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ اِنْتَامَنْهُ بِتِينَارِ ان کے پاس اگر این دینار بھی امانت رکھوا دو لا یودہی علیک اللہ یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلمت ہو جاؤ تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اہلِ کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں وَالَكَ بِأَنَّهُمْ اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آگیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آگئی لَالَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَا سَبِيْ یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیجئے یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تعلمود ہے جو سمجھئے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ذوابط ہیں قوانین ہیں قوائد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہیں تعلمود اور تعلمود تو یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیر یہودی سے جیسے چوار جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام غیر یہودی جنٹائیز اور گوئنز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر معاقضہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہیں ہی نہیں یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بیل کو اپنے حل کے ادھر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا آکے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں خسوٹ لیں ان کے نظامنگی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی معاقضہ نہیں یہ تعلیمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تعلیمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تعلیمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ایک پکٹر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے The other side of Israel جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس اس ڈاکومنٹری کے اندر ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیالت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور درہ کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ زیرہ یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی ہمارے اوپر اور وہ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت دے رہے منصوب کر رہے جھوٹ کو اور وہ جانتے مجھ سے کر رہے ان کے علماء جانتے ہیں جو نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے اہد کو پورا کرے گا اور تقوی کے روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالی کو تو متقیم پسند